پاکستان پیپس پارٹی منورٹی ونگ سندھ کے صدروں ایم پی اے ڈوکٹر لالچن اکرانی نے جو میں استحصال کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی ایک بھی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا بھارت نے تین سو ستر اور پین تیس اے میں تبدیلی کر کے قوام میں تحدہ کی قراردادوں کو پیمال کیا ہے اور بھارت اقدام نے کھتے کے امنوں استحقام کو تباہی کے دلدل کی جانب دھکیل دیا ہے ڈوکٹر لالچن اکرانی نے مزید کہا ہے کہ تین سال گزر چکے ہیں مقبوضہ وادی کی عوام تحال ازادی اظہار اور پر امن اجتماع سمیت تمام دیگر بنیادی حقوق سے محروم ہیں اب اقوام متحدہ اپنے چارٹر پر عمل درامت کرا کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق بحال کرائے اور نو لاکھ بھارتی فوج کی جانب سے جاری مقبوضہ وادی کی محاصرے کو بلا تک ہے خاتمہ کیا جائے یاسین ملک میں تمام قید و نظر بند ہر پسندوں کو فوری رہا کیا جائے ڈوکٹر لالچن اکرانی نے مزید کہا ہے کہ یاسین ملک کو جھوٹے مقبے میں سزا دینے اور بھارتی حکومت کے امام پر جیل میں ان کے ساتھ گہر انسانی برطاو کی مضمت کرتے ہیں کشمیریوں کی تحریک حقیق خود ارادیت کو دبانا موڈی حکومت کے بس کی بات نہیں پاکستان مسلم کشمیریوں کی جدو جہد خود ارادیت کی ہر ممکن اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر کی آزادی نوشتہ دیوار ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں نوٹے ونگ سندھ شہید برحان وانی سمیت تمام کشمیری شہدہ کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں